اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام سبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد جمعہ اور ہفتہ دو دن ہم نے سوال و جواب کے لیے مخصوص کا رکھے ہیں پیر منگل بدھ اور جمعیرات کو تو قرآن کریم کی مختلف آیات ورگفتگو ہوتی ہے ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کو بالکل واضح کر کے ان کے معنی مفاہیم ہم تک منتقل کرتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں لیکن جمعہ اور ہفتہ یہ دو دن ہم نے رکھے ہیں اس کام کے لیے کہ جو ہمارے محترم ناظرین ہیں وہ اپنے ذہنوں میں چھپے ہوئے جو سوالات ہیں وہ ہم تک پہنچا دیں اور ہم وہ سوالات اپنے اہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کریں اور ان سے حاصل کریں اپنے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی خواتین وزرات سمپل سی بات ہم اکثر یہاں ارز کرتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے بس سوال کرو اہلِ ذکر سے اگر تم نہیں جانتے تو ہم ایک اہلِ ذکر کو زحمت دیتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو پورا کر دیتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی مونیب الرحمان صاحب خواتین وزرات مفتی مونیب الرحمان صاحب کیا تعارف کروایا جائے ہمارے ملک کا ایک محبوب نام مقبول نام ہمارے ملک کا خواتین وزرات کبھی کبھی میں غور کرتا ہوں سوچتا ہوں کہ گدشتہ بیس برس سے ہمارے مہمان مفتی صاحب بنتے ہیں اور بیس برس سے ٹیلی ویجن پہ ہم پروگرام مفتی صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں یہ گیارمہ برس تو یہ دنیا ٹی وی پر مفتی صاحب کے ساتھ ہمارا ہو گیا لیکن پچھلے چینلز میں بھی مفتی صاحب تشریف لاتے رہے اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں خواتین وزرات مفتی ملعب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ ملک اور آیات بارہ تیرہ اور چودہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی صاحب کے ساتھ او جہروا به اینہو علیم بذات السدور الا یعلم من خلق وَهُوَ الْلَّطِیفُ اینہو علیم بذات 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 جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا عجر تم خواہ چپکے چپکے بات کرو یا اونچی آواز سے وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے وہ باریک بین ہے وہ باخبر ہے صدق اللہ العظیم خواتین و عزرات محترم مفتی ملی برامان صاحب کے خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال مفتی صاحب سوالات یہ بہت سارے ہیں پہلا سوال ہم یہ رکھتے ہیں یہ سوال قاری عبد الرشید صاحب کا خانے وال سے کہ آڑک اور کمیشن ایجنٹ کا کاروبار شریعت کی روح سے درست ہے اور یہ کمائی جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن للہ عز و جل سبحانہو و تعالی اللہ و مسلیم و مسلیم و مسلیم و مسلیم و علی رسول اللہ و علی آلہ الکرام وصح به العظام اجمعین اللہم صلی اللہم انیقیم صاحب آپ نے ٹیلیوین پروگرام کا ذکر کیا تو ہم اس لیے یہاں آتے ہیں کہ ایک سنجیدہ علمی اور فکری پروگرام ہے جس سے تعلیمیافتہ حضرات پڑھے لکھے لوگ استفادہ کرتے ہیں اور اسفار میں مختلف لوگ ملتے ہیں وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں الحمدللہ ورنہ آج کل مذہبی پروگراموں کو بھی کھلوار بنا دیا گیا کہیں منادرے کرائے جا رہے ہیں کہیں بحثیں کرائے جا رہی ہیں کہیں پر لڑائی جھگڑے کرائے جا رہے ہیں اور یہ میرے نزدیک دانستہ ہو رہا ہے تاکہ نئی نسل کے ذہنوں پر یہ بات نقش کی جائے کہ مذہب جو ہے وہ بانٹنے کے لیے آیا ہے تفریق کے لیے آیا ہے تقسیم کے لیے آیا ہے جوڑنے کے لیے نہیں آیا اور مجھے صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ناؤزباللہ 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 کے دنیا بہت آگے چلی گئی ہے اور مذہب پیچھے رہ گیا ہے یہ دیکھئے کہ یہ مذہبی لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں یعنی ان پرگراموں میں علماء کو آپس میں لڑوانا اور خود علماء کو بھی دین کے وقار کو علم کے وقار کو ملہوز رکھنا چاہیے کہ کیا ایسی مجالس میں ہمارا بیٹھنا اس سے دین کی حرمت میں اضافہ ہوتا ہے یا عالم کی حرمت میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے تو اس لیے یہ پروگرام میرا خیال ہے کہ ہمارے چینلز میں غنیمت ہے کہ ایک طویل عرصے سے ہے قرآن سے جڑا ہوا ہے اور سنجیدہ پروگرام ہے اور جو سوال آپ نے کیا کہ آرد کا کاروبار یا کمیشن ایجنٹ کا کاروبار تو فی نفس ہی یہ کاروبار درست ہے بشرتے کہ سب چیزیں تیہ ہوں کوئی غبن نہ ہو کوئی دھوکہ نہ ہو مثلا ایک صورت یہ ہے کہ کوئی دکاندار ہے کسی کے مال کو خریدتا ہے اس کی قیمت دے دیتا ہے اور پھر اپنا نفع رکھ کے قیمت بیجتا ہے تو یہ بھی درست ہے اس کو مرابحہ کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ تجارت ہوتی ہی نفع کمانے کے لیے ہے آرد یہ کمیشن ایجنٹ یہ ہے کہ دور درست سے لوگ اپنی چیزیں لے کر آتے ہیں اجناس لے کر آتے ہیں مویشی لے کر آتے ہیں پھل فروڑ سبزیاں لے کر آتے ہیں وہ جو شہری ماحول مارکیڑ سے آگاہ نہیں ہوتے ان کے اپنے شہر میں گوڈاؤن یا ٹھکانے نہیں ہوتے کہ جہاں پر وہ اپنے مال کو رکھ کر بیش سکیں تو یہ لوگ جو ہیں میڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں اور اگر یہ اپنی کمیشن تے کر لیں کہ بھئی آپ کا مال ہم بیچیں گے یا تو یہ ہے کہ فکس تے کر لیں یا پرسنٹیج تے کر لیں کمیشن کا دونوں طرح سے صحیح ہے تو آرد ہو یا جیسے ریال اسٹیٹ کا کاروبار ہے یہ بھی جائز ہے بشرتے کے کمیشن انڈرسٹوڈ ہو دھوکہ نہ ہو کہ کہے کچھ اور کرے کچھ تو اس کو عربی میں سمسار کہتے ہیں اور اس کی ضرورت پڑتی ہے آج کل ہم سنتے رہتے ہیں کہ میڈل مین کو ہم ختم کر دیں گے لیکن اب معاشرہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے کہ اس میڈل مین کو ختم کرنا آسان نہیں ہے چیک یہ تو تب ہو کہ اسی مارکیٹیں ہوں حکومت نے اتنی وسیع اوریز کے باہر سے لوگ مال لائیں کسی ٹھیے پہ دکان پہ بیٹھ جائیں خود بیچیں یہ ہو نہیں سکتا تو یہ ایک طرح سے میڈل مین جسے کہیں کمیشن ایجنٹ کہیں آڑت والا کہیں تو یہ خریدار اور اور بائے کے درمیان مشتری اور بائے کے درمیان خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان ایک واسطہ بنتے ہیں ایک رابطہ کرتے ہیں کیونکہ نہ خریدار کو بیچنے والے کا پتہ ہے نہ بیچنے والے کو خریدار کا پتہ ہے تو یہ ایک سینٹر پوائنٹ ان کے لیے بن جاتا ہے تو یہ لوگوں کا ذریعہ معاش بھی ہے اور معاشرے کی خدمت بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور دین اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا وہ آڑتی اس میں خیانت نہ ہو بس خیانت خیانت تو کسی بھی کام میں نہ ہو لیکن یہ آڑتی اور کمیشن یا کمیشن جو ایجنٹ یا تو کمیشن ایجنٹ اور آڑتی دونوں کی اجازت ہے دین میں کوئی قباہت کوئی رکاوٹ نہیں ہے ایک سوال آیا ہے یہ اور ان صاحب نے اپنا نام نہیں بتایا بس یہ لکھا ہے کہ ایک سنتکار یہ کراچی سے ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ہماری فیکٹری ہے اس کی زمین ماں امارت کافی قیمت رکھتی ہے نیز ہماری فیکٹری میں جو مشین ڈی نص پی گئی ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے اس کے علاوہ خام مال اور تیار مال بڑی مقدار میں ہے مارکیٹ میں لیندین بھی ہے کیا ہمیں ان سب چیزوں کی زکاة دینی ہوگی انیق امن صاحب یہ بات ان کی درست ہے کہ بڑی بڑی فیکٹرییاں ہیں اگر زمین کی قیمت لگائیں کمرشل ہوتی ہے عربوں میں بنتی ہے کروڑوں میں بنتی ہے پھر امارت ہے پھر گوڈاؤنز ہیں پھر مشین ڈی ہے تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ کاروبار کو فروغ ملے اکنامک ایکٹیوٹی جنریٹ ہو لوگوں کو روزگار ملے اس لیے کارخانے کی زمین اور اس کی عمارت اور اس کے اندر پروڈکشن کے لیے یا منوفیکچنگ کے لیے جو مشین ڈی استعمال ہو رہی ہے خوابو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو میکنیکل انڈسٹری ہو سیمٹ انڈسٹری ہو ستیل مل ہو تو کارخانے کی زمین اس کی عمارت اور اس کی وہ مشین ڈی جو پروڈکٹیوٹی میں پیداوار میں استعمال ہو رہی ہے اس کی مالیت پر زکاة نہیں ہے البتہ کارخانے میں جو خام مال ہے جس کو ویلیو ایڈٹ کر کے آگے تیار کر کے بیچتے ہیں چیک یا تیار مال جس کو فنش پروڈکس کہتے ہیں وہ ہے تو اس کی مالیت پر زکاة ہے کرنٹ مارکیٹ ویلیو جو آج کی تعریف میں ہے چیک اسی طرح سے اس کا جو مال مارکیٹ میں کریڈٹ پر ہے یعنی جو لوگوں سے واجب الوصول ہے چیک ریسیویبل وہ بھی اس کی مالیت میں شامل ہوگا اس پر زکاة ہوگی البتہ جو اس نے کسی سے ادھار لے رکھا ہے تو زکاة کی تشخیص کرتے وقت اس کو نکال دیا جائے گا اور باقی چاہے وہ فنش گوڈزوں چاہے وہ راہ میٹریل ہو چاہے وہ مارکیٹ میں اس کے پھیلا ہوا سامان ہے وہ ہو چاہے بینک میں پیسہ ہے چاہے گھر میں زیبر ہے اس سب چیزوں کی مجموعی مالیت پر ڈھائی پرسنز زکاة اس کو دینی ہوگی بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن وہ جو امارت ہے جو زمین ہے اس پر زکاة نہیں ہے اس پر زکاة نہیں ہے کیونکہ وہ پروڈکٹیوٹی میں استعمال ہو رہی ہے اگر وہی مشین اور امارت اس نے اس لیے بنائی ہے کہ اس کو بیج کر نفع حاصل کروں گا ہمیں تو پھر اس کی مالیت پر زکاة ہوگی ٹھیک ہے اس کی مثال ایسی ہے ہمیں کہ جیسے ایک ٹرانسپورٹر ہے اس کی دس بسیں ہیں ٹھیک یا کرینے ہیں یا ٹرکس ہیں یا ٹریلر ہیں ہم وہ مارکیٹ میں ان کو استعمال کرتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے گوڈز کے لیے ہمیں اور اس کی آمدنی پر گزارہ کرتا ہے ہمیں تو ظاہر ہے کہ ان اس ان بسوں پر یا کرینوں پر یا ٹرین وہ ٹرالر ہے ٹرک اس کی مالیت پر نہیں ہوگی ہمیں بلکہ جو آمدن ہے اور اختتام سال پر جو بچ جائے گا ہمیں اس پر ہوگی لیکن اگر یہی بسیں کسی بڑے کاروباری کے شوروم میں ہیں بیشنے کے لیے گاڑیاں ہیں ٹرک ہیں کاریں ہیں تو تب یہ مال تجارت ہے ٹھیک اور اس کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق کل مالیت پر زکاة ہوگی ٹھیک سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب یہ کہ زمین پر زکاة نہیں ہوتی زمین سے پیدا ہونے والی جو فصلیں ہیں ان پر عشر دیا جاتا ہے آج محمد صاحب لیکن ایک سوال جیسے آپ نے بات فرمائے کہ پروڈکٹیوٹی ہے تو اس میں شامل ہیں یہ عمارت اور یہ مشین ہیں ایک شخص اس عمارت کو بیج دیتا ہے یا ان مشینوں کو بیج دیتا ہے تو اس سے حاصل ہونے والی رقم پر زکاة ہوگی جب وہ بیج دے گا جی اس کے پاس پیسہ آ گیا ٹھیک وہ پہلے سے صاحب نساب ہے ٹھیک تو جس دن اس کی زکاة کی اسیسمنٹ کا دن ہوگا اگر وہ مال ہے اس پر زکاة ہوگی ماضی کے سالوں کی نہیں ہوگی ٹھیک کرنٹ یئر کی اس پر زکاة ہوگی کرنٹ یئر کی ہوگی جب اس نے بیج دیا اور یہ رقم جو اسے ملی وہ اس کے اساسوں میں شامل ہوگی یہ ہے جس پر زکاة واجب الادا ہوگی واجب الادا ہوگی جس دن اس کی ڈیٹ آف اسیسمنٹ آف زکاة ہوگی زکاة کی تشخیص کا جو دن ہے ٹھیک ہے کمری سال کے اعتبار سے جس پر زکاة ہوگی ٹھیک ہے اور اس رقم پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے ہر ہر رقم پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے آہ بلکہ اگر سال کے شروع میں اور اختتام پر یا دوران سال اکثر ایسا اس صاحب نصاب رہا ہے جی تو پھر فرض کریں کہ آج اس کی تشخیص زکاة کی تاریخ ہے تو ایک دن پہلے بھی مال آ گیا ہے تو اس کی زکاة بھی اس کو دینی ہے ادا کرنی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ محطی صاحب کیا ذلحج کے مہینے میں بال اور ناخن کٹوائی جا سکتے ہیں یعنی دس دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اشرہ ذلحجہ شروع ہو جائے ذلحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اذا رآہ حلال ذلحجہ تا تو نہ وہ ناخن تراشے نہ وہ بال کٹے سو مستحب یہ ہے کہ پھر ان دس دنوں میں اور یہ فرمایا کہ جب یہ حلال ذلحجہ تلو ہو جائے کہ وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ دس ذلحجہ جانے کے بعد جب قربانی کرے تو پھر ناخن تراشے اور بال کٹائے البتہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ فرض کرو کہ اس نے ناخن تراشے ہوئے پینتیس دن گزر گئے تھے اب ذلحجہ کا چاند تلو ہو گیا تو پانچ دن کے بعد چالیس دن ہو جائیں گے اس کے بعد اکتالیسوں دن چالیس سے متجاوز ہوگا تو پھر اس کو کٹ دینا چاہیے کیونکہ چالیس دن سے زیادہ ناخن نہ تراشتنا یہ شریعت میں منع ہے تو پھر وہ ان دنوں میں بھی ناخن کٹے گا سبحان اللہ محطی صاحب یہ سوال ہے بشرا بیک صاحبہ کا کراچی سے بڑا اچھا سوال ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے مہر میں دس تولہ سونا رکھا گیا تھا کچھ نقد رقم بھی رکھی گئی تھی وہ جو نقد رقم تھی وہ تو دے دی تھی میرے میاں نے مجھے لیکن جو دس تولے سونا رکھا تھا مہر میں وہ نہیں دیا تھا انہوں نے کہا تھا میں دے دوں گا بعد میں تو آج پندرہ سال ہو گئے ہیں انہوں نے نہیں دیا تو میں اپنے شوہر سے یہ دس تولے سونا لینا چاہ رہی ہوں وہ کہتے ہیں کہ جو نکاح جب ہوا ہمارا ہوا تھا پندرہ سال پہلے اس رقم جو رقم بنتی ہے وہ رقم میں دے دوں گا آپ کو کیونکہ جو مہر کی رقم تو اسی وقت ہی ہوگی آپ یہ بتائیے کہ کیا میرے شوہر کو پندرہ سال پہلے کی قیمت سے میرا مہر ادا کرنا چاہیے یا آج کے سونے کی قیمت سے نہیں انہوں نے چونکہ مہر میں سونا مقرر کیا ہے ٹھیک تو اس کو بیوی کو سونا ہی ادا کرنا پڑے گا ٹھیک چاہے وہ اس وقت ادا کر لیتا ہاں یا اس درمیانی عرصے میں ادا کر لیتا یا اب ادا کرے گا اسے سونا ہی دینا ہوگا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے وہ سونا ہی دینا ہوگا کیونکہ ایک جنس کا ٹائیون کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ غزالہ صاحبہ ہیں خواتین کے سوالات بہت آ رہے ہیں یہ ایام بیس کے روزے کیا ہوتے ہیں مفتی صاحب اور کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیس کے روزے ہمیشہ رکھتے تھے دیکھیں ایک تو سو میں دعودی کہتے ہیں ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑ دینا ایام بیس سے مراد ہے کمری مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ اگر کوئی کمری مہینے کی تیرہ اور چودہ اور پندرہ کو ہے تو اصل کے اعتبار سے نفلی روزہ لیکن رکھتا ہے تو یہ ایک طرح سے سائم و دہر ہو جاتا ہے کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ جو نیک کام کرے گا دسکونہ ثواب ملے گا تو وہ تین روزے رکھے گا تو اللہ تعالی تیس روزوں کا ثواب دے گا تو لہذا جس کو اللہ تعفیق دے ایام بیس کے روزے رکھنے چاہیے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ارز کروں گا کہ اگر کسی کے ذمہ قضا ہیں نہیں رکھے اور ان ایام بیس میں وہ قضا روزے رکھ لیتا ہے تو اس کی عجر بھی ملے گا اور قضا روزے بھی ادا ہو جائیں گے سبحان اللہ اچھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے یہاں رکھتے تھے کلیر ہوگا یہ بھی کیونکہ سوال آیا تھا ان کا اچھا مبتی صاحب ایک سوال ہے یہ میرا سوال ہے آپ کی خدمت میں کیونکہ یہ ذکر نکلا کیا نفلی روزہ جمعہ کا رکھا جا سکتا ہے رکھا تو جا سکتا ہے بعض ایسی روایات ہیں کہ جمعہ کو روزہ نہ رکھا ہے لیکن ایسی ممانیت شدید ہیں ممانیت نہیں ہیں لیکن ایسی روایات ہیں ہاں تو روزہ رکھ سکتا ہے رکھے گا تو عجر پائے گا کوئی ممانیت نہیں ہے کسی اچھا تو اگر ہم اس جمعہ کے روزے کے ساتھ کسی جمعہ رات کا روزہ ایک روزہ ملا دیں تو زیادہ اچھی بات ہے جمعہ رات جمعہ یا جمعہ ہفتہ رکھ دیں تو اچھی بات ہیں تو اچھی بات ہے سمید احسن فاروق صاحب سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ہم ان پارٹیوں میں شریک ہو سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ پارٹیاں یہ دعوتیں سو فیصد حرام کمائی سے منقق کی گئی ہیں کیا ان پارٹیوں میں شرکت کرنا گناہ ہے جی ہاں جس پارٹی کے بارے میں سو فیصد یقین ہو یہ کل کا کل حرام مال ہے تو پھر اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے اور اگر کسی کے ہم مخلوط مال ہے کچھ حرام کمائی ہے کچھ حلال بھی ہے اور اگر وہاں شریک ہونا پڑتا ہے تو یہ نیت کر لے کہ میں تو حرام حلال میں سکھا رہا ہوں اچھا یہ نیت کر لے کل مال حرام ہے تو پھر اشتناب کرے پھر اشتناب کرے اللہ ہو اکبر کچھ ویڈیو کوئسٹنز مکتی صاحب آپ کے خدمت پر رکھتے ہیں ہم پہلا سوال مکتی صاحب کے لئے اسلام علیکم مکتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کے پردوں کے باروں میں تو بہت سنا ہے لیکن اسلام میں مردوں کے پردوں کا حکم ہے جناب والا اب یہ جو غزے بسر ہے پہلے مردوں سے مخاطبت ہو رہی ہے عورتوں سے بعد میں ارشاد دیکھیں ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ مرد جو ہے گھٹنے سے لے کر ناف تک یہ اس کا پورا بدن عورت ہے اور اس کو بے لباس کرنا جائز نہیں ہے ممنوع ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قل للمؤمنین یغد من ابسارهم ویحفظ فروجهم ذالک ازکالهم کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ نگاہوں کو نیچی رکھیں یعنی بغیر ضرورت کے غیر محرم پر نظر نہ ڈالیں اتفاقا نظر پڑ گئی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد یہ نہ ہو کہ اب لذت نظر میں مشغول ہو جائیں تو نگاہوں کو نیچی رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے اور یہ بھی فرمایا کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور جو ان کی زینت ہے وہ اپنے شوہروں کے علاوہ دوسروں کے لیے ظاہر نہ کریں اس حوالے سے امہات المومنین ردوان اللہ علیہ الناجمائین کے بارے میں ہے کہ وہ موجود تھی وہ ایک نابینہ صحابی تھے تو حضور نے پردے کا فرمایا تو انہوں نے عرض کیا امہات المومنین نے کہ وہ تو نابینہ ہیں تو اب نمائے کہ وہ تو نابینہ ہیں لیکن تم تو بینہ ہو تو شریعت میں احتیاط ہر لحاظت سے ملحوظ رکھنی چاہیے سبحان اللہ اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ جو حصہ ہے یہ عورت ہے سطح عورت ہونا چاہیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نگوڑ باندھ کے پھرتے پھریں لباس باوقار ہونا چاہیے لباس انسانی حرمت کائندار ہونا چاہیے یہاں تک کہ فرمایا کہ خضو زینتکم اندکل مسجد کہ تم جب مسجد میں نواد پڑھنے جاؤ تو لباس زینت کو اختیار کرو ایسا لباس نہ پہنو جو باوقار نہ لگے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے معاشروں میں ایک عام طور پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پردہ ہجاب اس کے تعلق سے تمام احکام وہ عورتوں کے تعلق سے ہیں یا عورتوں سے متعلق ہیں لیکن جیسے ابھی آتنا قرآن کریم کی آیات علاوہت فرمائیں پہلے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ لباس مناسب نہیں پہنتے تو بیسے زیادہ کہ ان کی بہت سی باتوں سے ہمیں اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن ہمارا کام جو ہے وہ اختلاف براہ اختلاف نہیں ہوتا اگر کوئی بات صحیح ہے تو تعید کریں گے غلط ہے تو اس سے اختلاف کریں گے ٹھیک تو انہوں نے لباس کے بارے میں کہہ دیا تو سارے لبرل جو ہیں وہ لٹھ لے کر پڑ گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ بچی لباس نہیں ہے تو اس لیے ریپ ہوتا ہے تو بچی کو ریپ ہو گیا تو کیسے ہو گیا یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر باوقار لباس کی بات کی گئی ہے تو یہ ریپ ہو یا ریپ نہ ہو یہ الگ بات ہے لباس اچھا ہونا چاہیے حیاء کا ہجاب کا شرم کا ہماری دینی ثقافتی اور اخلاقی اقدار کا مظہر ہونا چاہیے ٹھیک اور اگر کوئی اچھی بات کر لے تو آپ اس کی تعید کرنے کی توفیق نہیں ہے تو اختلاف برا اختلاف بھی نہیں کرنا چاہیے بہترین بات ہے وزیراعظم نے یہ بہترین بات فرمائی اور یہ جو دین کے اصول ہیں ان کی ترجمانی کی ہے کئی لوگوں نے یعنی اس کا جی پروگرام کر رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں یہ کیا بات ہے یہ جی ہاں بالکل اچھا لباس بہت ہی شائستہ ہونا چاہیے بہت محذب ہونا چاہیے سطر پوشی کا خیال رکھنا چاہیے جیسے آپ نے بات فرمائی لیکن یہ لباس یہ تو ایک ہم نے لباس کو اپنی زیب و زینت کے لیے سطر پوشی کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے پہن لیا لیکن پہلا حجاب وہ پہلا پردہ آنکھ کا ہے آنکھ کا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ان کی پرائیم منسٹر صاحب کی بیگم ہیں اور وہ باہجاب رہتی ہیں ما شاء اللہ تو لوگ تو لوگوں کو تو اعلیٰ منسٹر مل جائے تو چھشور پن میں آ جاتے ہیں جی تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اس طرح کی اچھی باتیں ہوں تو ان کی ہمیں تحسین بھی کرنی چاہیے سبحان اللہ کہ ہم نے مطلب یہ ہے کہ سرسے میں ان کو بےہجاب نہیں دیکھا یا قوم نے نہیں دیکھا تو اس طریقہ کار کی ہمیں تحسین اور تعریف کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی جو بڑے مناسب پر فائز ہیں تو اس کی پیروی کرنی چاہیے اچھی مثال ہے یہ لائق تقلیل مثال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے سوال مختی صاحب آپ کی خدمت میں جناب اوالا اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ شادی وقت دولند کو قرآن کے ساہے میں رقصت کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے دیگار بہروں بر یہ بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ایسی کوئی ہدایت نہیں ملتی کہ دلہن کو رقصت کرتے وقت سر پہ اوپر قرآن رکھا جائے نہیں ہمارے فقہی مسائل میں کوئی ایسا مسئلہ ہے یہ ہمارے ٹریڈیشن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے قرآن کی برکت حاصل ہوگی اصل برکت تو یہ ہے کہ اس قرآن کو اپنے اندر جذب کریں اس قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں تو اس کا فیض بھی ملے گا اس کی برکت بھی ملے گی اس کی روحانیت بھی ملے گی اور زندگی میں ایک انقلاب اور تبدیلی بھی آئے گی لہذا یہ قرآن سنت سے ثابت تو نہیں ہے لیکن کوئی کرتا ہے ان کی نیت ہے تو ہم کوئی ملامت بھی نہیں کریں گے لیکن اس کو شعار رسول سمجھ کرنی کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنے اندر جذب کریں یہ لڑکی یعنی یہ دلہن جو قرآن کریم پر سائے میں ویدا ہو رہی ہے اصل قرآن کا فیض یہ ہے اصل قرآن کا فیض یہ ہے کہ میں بیوی کی شکل میں اب میں اس گھر میں جا رہی ہوں تو قرآن اور میرا دین مجھے کیسی عورت کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے مجھے کیسی بیوی ہونا چاہیے ایک مسلمان بیوی کیسی ہوتی ہے ہمارے حاصل میں لوگوں نے اپنی سوچ کے مطابق نیکیوں کے بیارات مقرر کر لی ہیں مثلا کوئی عمر حج پہ چلا گیا وہاں دھیر ساری تسبیح آئیں لاکہ مسجد میں لٹکا دی تو بھئی اس کا فائدہ تو اس تسبیح کے کارخانے والے کو ضرور ملے گا کہ اس کا مال بگ گیا اور دکاندار کو بھی ملے گا چیئر آپ لاکہ ماں لٹکا دیتے ہیں آپ اپنی ضرورت کیلئے لے آئیں یہ کسی نے کہا ہو کہ آپ میرے لئے تسبیح لے آئیں تو لے آئیں اب لاکہ مسجد میں لٹکا دیں تو آپ خود مسجد میں دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ تسبیح پکڑے ہوئے نہیں ہیں تو اس لئے من پسند جو میارات لوگ نیکی کے بناتے ہیں اس کی بجائے قرآن و سنت کی اور دین کی اور شریعت کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ اس لڑکی کو بیٹی کو قرآن کریم کے سائے میں روانہ کیا جا رہا ہے رخصت کیا جا رہا ہے اس کو جب تک وہ مہکہ میں رہی اس کو قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی رہے دیکھو بیٹا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے میاں کا لباس ہو اور تمہارا میاں تمہارا لباس ہے تو ایسے رہنا گھر میں خاص طور پر مثلا عورتوں کو سورة نصاب پڑھائیں سبحان اللہ سورة نور پڑھائیں وہ آیات پڑھائیں جن میں آئلی زندگی ازدواجی زندگی سے متعلق کچھ نہ کچھ مسائل موجود ہیں وراثت کے مسائل موجود ہیں احکام کی آیات پڑھائیں تاکہ عملی زندگی میں وہ ان پر عمل بھی کریں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مسلمان بیوی ایک امتی بیوی کیسی ہوتی ہے نسلوں میں منتقل ہو دین اللہ اکبر اگلا سوال مقتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ہماری علاقے کی مسجد کے سہن میں ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں جو دوائے کے پچاس سورپے لیتے ہیں اور وہ پیسہ ہم مزل میں لگا دیتے ہیں اور ہمیں چندی کی ضرورت نہیں ہوتی تو جواب ارشاد فرما دیں یہ طریقہ شرن جائز ہے یا آداب مسجد کے بارے میں فرما ہے کہ جن نبو مساجد سبیان و مجانین و خصوم آت و بیع و شراء و رف آسوات کہ اپنی مسجدوں کو بے شعور بچوں سے فاطر العقل لوگوں سے جن کا دماغی توازن درست نہ ہو باہمی جھگڑوں سے خرید و فروخت کے معاملات سے اور شور و شغب سے پاک رکھو تیادہ بہتر تو یہ ہے ان کا مسجد کی اخراجات اٹھانا بڑی سعادت کی بات ہے لیکن اگر یہ کام مسجد سے باہر کریں تو بہت اچھی بات ہے مسجد میں کاروباری معاملات نہیں ہونے تک اجازت دی ہے کہ فرض کرو کہ کوئی مسجد کی چوکی داری کر رہا ہے نگرانی کر رہا ہے اور وہ ساتھ کوئی کپڑا سیرہ یا کتاب کی جلد بندی کر رہا ہے جس سے کوئی ڈسٹرمنس نہیں ہوتی تو کسی درجے میں اس کی گنجائش ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ کاروباری معاملات مسجد سے باہر ہونے چاہیے بلکہ ٹھیک ہے اصلاح کاروباری معاملات مسجد سے باہر ہونے چاہیے آپ نے فرمایا مساجد میں کراچی میں بے پناہ مساجد جن کے باہر کے حصے میں کوئی پچاس دکانیں موجود ہیں جس میں درزی کی دکان دھوبی کی دکان وغیرہ 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 یہ موجود ہیں پوچھا جاتا ہے کہ یہ دکانی کیوں رکھی گئی ہیں کہ مسجد کے اخراجات ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں کیا یہ دین کے نزدیک ایک پسندید عمل ہے انیق احمد صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسجدیں جو گارمنٹ کی سکیموں میں مسجد کے لیے زمین تھی اور وہ کسی انجوان کو الارٹ کر دی گئی کہ مسجد وہ بنائیں اور چلائیں تو اکثر ان کی الارٹمنٹ کی شرائط میں ہوتا ہے کہ اس کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا حسن کراچی دیولیمنٹ آثارٹی ہے لاہور دیولیمنٹ آثارٹی ہے کیپیٹل دیولیمنٹ آثارٹی ہے ان سب کے ہاں ٹرمز ان کنڈیشن ہوتی ہیں تو اگر میرا ادارہ ہے وہ بھی ہم نے کیڑیے سے زمین لی ہے مسجد ہے کیڑیے سے زمین لی ہے اس کی شرائط میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو تجارتی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا میری مسجد کے چاروں طرف سڑک ہے اور ادارے کے تینوں طرف سڑک ہے لیکن ہم نے دکانیں نہیں بنائی اور ان قوائد و ضوابط کی ہمیں حد تل مقدور پابندی کرنی چاہیے اس کے بعد اگر کسی نے کوئی ذاتی زمین مسجد کے لیے وقف کی ہے اور اس نے نیت کی پر دکانیں بنائی جائیں جس سے مسجد کے مسارف پورے ہوں تو پھر واقف نے اگر وقف کرتے وقت نیت کی ہے تو بنا سکتے ہیں لیکن وقف کرتے وقت نیت نہیں کی تو بعد میں مسجد کی حیثیت کو بدلنا جائز نہیں ہے جہاں پر واقف نے وقف کرتے وقت نیت کی ہے تو تب بھی اس بات کا احتمام کریں کہ ایسے لوگوں کو دکان نہ دیں کہ جہاں پر کوئی ٹیپریکارڈر چل لیں کوئی گالیں چل لیں کوئی شور ہو رہا ہے کوئی ورش شاہ پہ تاکہ نمازی نماز پڑھیں تو ڈسٹرپ نہ ہو یا انہوں نے کوئی سپیکر لگایا ہوا ہے اس پر اپنی ملحوظ چلاتے ہیں تو مسجد کے آداب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے مسجد کے آداب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے لیکن آپ مسجد کے باہر جو دکانے ہیں اگر واقف نے اجازت نہیں دی تو پھر بنانی سکتے یہ تو جو کرتا ہے کہ صاحب جو واقف ہے جو وقف کر رہا ہے وہ یا وہ KDA کے زمین ہے دین کی رہنمائی کیا ہے دین میں یہ ہے کہ اگر واقف ایسا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے واقف کو اس کی اجازت ہے شرط الواقف کنص شارع کہ واقف کی شرط نص شرع ترہ ہوتی بشرت کہ وہ شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے مفید صاحب لیکن جو سوال صاحب نے کیا تھا کہ ڈاکٹر ہے پچاس روپے لیتا ہے اور وہ رقم مسجد کے اخراجات میں چلی جاتی ہے آپ نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مسجد کے اندر پوچھا یہ نہیں پا کہ مسجد کی دکان میں بیٹھا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر مسجد میں کلینک نہیں ہونا چاہیے مسجد میں کاروبار نہیں ہونا چاہیے مسجد میں اچھا ٹھیک ہے تو یعنی اگر وقف زمین ہے کسی شخص نے مسجد بنائی ہے تو وہ دکانوں کی اجازت اس صورت میں ہے لیکن اگر سرکار دے رہا ہے اور شخص نے شرط لگائی ہے کہ اس کو کمرشل استعمال نہ کرے تو پھر اجازت نہیں ہے بلکر سار کلیر ہو گئی بات اگلا سوال میرا خیال ہے کہ یہ اس پروگرام کا آخری سوال ہوگا جناب والا اسلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ یہ غائبانہ نماز جنازہ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے غائبانہ نماز جنازہ ارشاد ایسا ہے کہ اے حدیث حضرات کیا غائبانہ نماز جنازہ ہے بعض دیگر ائمہ کے ہام بھی غائبانہ نماز جنازہ ہے فقہ حنفی میں اس ملک کی غالب اکثریت فقہ حنفی کی ماننے والی ہے ہمارے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے بلکہ جنازے کی شرط یہ کہ میت سامنے موجود ہونی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنی حیات مبارکہ میں اسمحہ شاہ حبشہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اس کے ہمارے فقہا نے دو بجھے جواد بتائی ہیں ایک یہ کہ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے آپ کے اور اس کے میت کے درمیان ہجابات کو اٹھا لیا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چونکہ اسلام قبول کر چکے تھے اور وہاں شاید کوئی مسلمان ان کا جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا تو حضور نے اس کی جنازہ پڑھائی ورنہ کتنے صحابہ شہید ہوئے اسفار میں شہید ہوئے اور جہادوں میں شہید ہوئے یا مدینہ منورہ سے باہر موت واقع ہوئی تو حضور نے غائبانہ جنازہ سب کا نہیں پڑھایا حالانکہ دائیہ موجود تھا قرآن میں کہ آپ ان کے جنازی کی نماز پڑھئیے یہ ان کے لئے باعث تسکین ہے ایک معنی ہے کہ دعا کیجئے دعا تو ہمیشہ کر سکتے ہیں ہر جگہ کر سکتے ہیں عیسال سواب بھی کر سکتے ہیں مگر تقرار نہیں ہے اور یہاں بھی عام تقرار تو نہیں کرتے کوئی خاص واقعات ہوتے ہیں تو اس کا غائبانہ لوگ پڑھ لیتے ہیں ایک سوال اور لے لیتے ہیں جناب والا اگلا سوال میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پانی موجود ہے لیکن طبیعت زیادہ خراب ہے تو کیا تموم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا وضو ضروری ہے جناب والا یہ تیممم کہنا چاہ رہے تھے ہاں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پانی پر قدرت نہ ہو پانی ہے نہیں تو تیممم کر کے نماز پڑھیں گے دوسرا یہ ہے کہ پانی ہے اور قیمت مل رہا ہے اور اس کے پاس قیمت ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو تیممم کر نا ہے کہ یا تو پینے کی ضرور پوری کر لے یا وضو کر کے نماز پڑھ لے تو پھر چونکہ پانی پر بقائے حیات کا مدار ہے تو پینے کو ترجی دے گا اور تیمم کر کے نماز پڑھے گا اس سے آگے کی صورت یہ ہے کہ پانی ہے لیکن بیمار ہے اور ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ پانی استعمال کرنے کی صورت میں زخم کو نقصان پہنچ سکتا ہے بیماری بڑھ سکتی ہے تو زخم کا تو یہ ہے کہ جہاں زخم ہے تو اس پر مسا کر لے اور باقی اگر آزا کو دو سکتا ہے تو پورا وضو کر لے اور اگر اس سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ تمام جو کنڈیشنز ہیں یعنی ممکنہ حالات وہ بھی آپ نے بلکل واضح کر دی اور اگر تیمم کے لیے پانی موجود ہے لیکن پینے کے لیے پانی نہیں ہے وضو کر سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ ہمارا دین دین فطرت ہے مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار بڑا ممنون آپ تشریف لائے خواتین حضرات ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں آپ کے سوالات ہمارے سوالات ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کے خدمت میں اور مفتی صاحب سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لئے رہنمائی خواتین و حضرات ہم ہمیشہ ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارا دین دین مکمل ہے ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل موجود نہ ہو بس ایک توجہ کی جلوت ہوتی ہے ایک دلچسپی کی جلوت ہوتی ہے کسی اہل نظر کی صحبت میں آدمی بیٹھے کسی اہل ذکر کی صحبت میں آدمی بیٹھے اور اپنے سوالات کے شافی جوابات اس شخصیت سے حاصل کرے جمعہ اور ہفتہ دو دن جو ہم یہ پروگرام رکھتے ہیں وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ہمارے ذہنوں میں کوئی ابحام باقی نہ رہے کوئی گٹھی کوئی کنفیجن نہ رہے ہمارے نوجوانوں میں بعض اوقات سوالات بہت سارے جنم لیتے ہیں ان سوالات کے جوابات مفتی صاحب عطا فرماتے ہیں خواتین و حضرات بس دین یعنی دین کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو اللہ کی اطاعت کرنا سکھایا اس طرح اطاعت کرنا اللہ کی اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے وقت بکمل ہوا ہمارے آج کے پرگرام کا پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا قول ہے کہ اس آدمی سے بطور خاص بچو جو تم ہیں تم سے بڑا کہے اللہ اکبر اس آدمی سے بطور خاص بچو جو تم ہیں تم سے بڑا کہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے محضبان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ